ہمارے ساتھ اس ٹیم بھاجپا سمرتھت امیدوار وکیل سنگھ جی ہے یہ کافی سمیں سے نگر پریشت میں بھی انہوں نے کام کیا ہے ابھی حال ہی میں تھوڑے سمیں پہلے ہی ریٹائر ہوئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلا جو چناو لڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں لیا اس وارے میں بھی ہم جانتے ہیں وکیل سنگھ جی ایسٹڈے میں آپ کا سواکت ہے سب سے پہلا میرا پرشن یہی ہے کہ آپ کو بھاجپا نے اس وار کینڈیٹ بنائے تو کیا کہیں گے اس وارے میں میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت آبھاری ہوں جنہوں نے مجھے بھارڈ نمبر گیارہ سواسنگر سے چناو لڑنے کے لئے امید بھار بنایا ہے میں اس میں نیندر ٹھاکر جی بھائی نیندر ٹھاکر جی کا بہت آبھاری ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کیا کہیں گے کیونکہ آپ بھارڈ نمبر گیارہ سے لڑ رہے ہیں کل ہی آپ کے چناو جن جو ہے وہ آبانٹیت ہوئے ہیں کتنا سوچتے ہیں کتنا آشورت ہیں آپ نے اس سیٹ سے کل ہی مجھے بائیو یان چناوچن ملا ہے اور اس وارے سے ساتھ امید بار چناو لڑ رہے ہیں تو سبھی لوگوں کا چناو لڑنا اپنا ادھیکار ہے تو ہم بھی انہی کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن پارٹی دوارہ مجھے امید بار بنایا گیا ہے اور یہ وارڈ جو ہے بھاچ پر سمرپت رہا ہے اور یہاں سے بہت برستوں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے امید بار جیتے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی سبھی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا امید بار ہونے کے ناتے میرا بھرپور سمرتن کریں گے صحیح کریں گے اور جتنا میرا جازہ صحیح کریں گے لوگ میں بھی اتنا ہی جازہ کارے کرنے کی کوشش کروں گا وکیل سنگھ جی سیدھی سیدھی بات کریں کیونکہ آپ نے نگر پریشد میں اپنی جندگی بتائی ہے وہاں آپ کارے رہے ہیں کتنا فائدہ آپ کو لگتا ہے اس سے آپ مل رہا ہے کہ آپ نے جو وکاس اگر کروانا چاہیں گے تو کتنا آپ کو اس کے بارے میں گیان ہو سکتا ہے یدی مجھے لوگوں نے سیرباد دیا اور میں بیجائیو بنائیا گیا لوگوں دوارہ تو میں نے بتیس سال نگر پریشد میں کارے کیا ہے اس میں مجھے ہر کارے کا پتہ ہے کیسے بجٹ پاس کیا جاتا ہے کیسے بجٹ پاس ہوتا ہے کیسے بجٹ لیا جاتا ہے اور کیسے بجٹ کو خرچ کیا جاتا ہے اور کیسے کام کرائے جاتے ہیں چاہے کام چھوٹا ہو بڑا ہو یا کسی بیدھائک لوگ سبہ سدسیا یا جردیس دوارہ کیسے پیسہ لیا جاتا ہے اور کیسے اس کو خرچ کیا جاتا ہے یہ مجھے پورا گیان ہے اور پورا اس بارے میں پتہ ہے میں اس کی پوری کوشش کروں گا اس کارے کو کرنے گی اور لوگوں کو کام کا جائے جائے کروانے گا بات کریں پرات مکتاؤں کی کیا پرات مکتائے رہیں گی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جو اس بارڈ میں ہو سکتا تھا جو ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اس بارڈ میں جو پہلے میں جو پاسد رہی ہیں انہوں نے بہت کام نہیں کیے ہیں جیسے سب سے بڑا کام ہے بارڈ نمبر گیارہ سواثرہ اور میں سی بریج کا سی بریج کی حالت بہت ہی بری ہے اس کا زیادہ تس بارہ برسوں میں کوئی کارے نہیں ہوا ہے اس کے بعد یہاں کی جو سڑکیں ہیں نالییں ہیں جو راستے ہیں ان کی بھی حالت بہت غراب ہے اور یہاں کی جو سٹریٹ لائٹ کی بستہ ہے وہ کافی کافی حالت خراب حالت میں ہے تو یہ پرات مکتہ رہے گی اور یدی کہیں جگہ ملے گی جگہ دیکھیں گے ڈھونیں گے تو وہاں پارکنگ کی جو بڑی سوسیا ہے اس کا بھی حل کروائیں گے اور کہیں یدی پانی کی کہیں کمی آئے گی یہ نالیوں میں کمی آئے گی تو اس کا بھی پورا کیا جائے گا اب اکیل سنگھ جی بات کریں کیونکہ وارڈ نمبر گیارہ کی بہت بڑا وارڈ مانا جاتا ہے آپ کا لالی کشیطر ہے بڑو کشیطر آتا ہے دوسڑکہ سے نیچے کی طرف کو جو ہے ڈھوگا والا کشیطر وہ بہت بڑا کشیطر ہے کیسے آپ اس وارڈ کو دیکھتے ہیں کتنا بڑا وارڈ ہے کتنا تف وارڈ مانتے ہیں کہ اگر آپ کام کرنے کے سمطح رکھتے ہیں تو چھوٹے اور بڑے میں بھرک نہیں پڑتا ہے اگر آپ اس میں ہمت ہے آپ سرکار سے پیسہ لے سکتے ہیں تو پیسہ لے کے بڑے چھوٹے سا بارڈ ہوگا کام کیا جا سکتا ہے لیکن کام کرنے کی یوگیت ہے چاہیے کام کرنے کا آپ کو طریقہ پتھونا چاہیے کہ آپ کیسے پیسہ لائیں گے اور کیسے گرچ کریں گے بات کریں کینڈیٹس کی سات کینڈیٹ ہیں سات کینڈیٹس ہیں کتنا ٹف ہو سکتا ہے جہاز ہے ٹف نہیں ہوتا سات کینڈیٹ ٹھیک ہے سبھی کو لڑنے کا دیکھار ہے لیکن جو جس ایریے میں ہمیں میرا گھر ہے اس ایریے میں میں پورے بڑا گام ہے اور میں اکیلا ہی ہوں باقی یہاں سے اور بھی دو ہیں اوپر سے بھی ہیں لیکن پالٹی سمرپت کنڈیٹ ہونے کے ناتے یہ جو وارڈ ہے وہ بلک 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 سمرپت ہے اور میں بیجے پی کا بیدوار ہوں گوشت کیا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے پہلے میں بھی کافی بیجے پی کے اندر بار جیتے رہے ہیں تو مجھے بیجے ہی ہوں گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ وکیل سنگھ جن کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ وارڈ بہت بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی کشمتہ ہونی چاہیے انسان کو کام کرانے کی اور کس طریقے سے نگر پریشت میں کام کروائے جا سکتا ہے اس کا انہیں پونٹ ریکی سے گیان ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کے سمرپت امیدوار ہونے کے چلتے ان کو اس الیکشن میں فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا ایسٹوڈے کے لیے اشونی کے ساتھ عربیندر سنگھ